اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو کافور کے فوائد کے بارے میں بتائیں گے کافور تب بھی اعتبار سے بہت اہمیت کا حامل ہے اس کا کیمیائی نام کیمپر ہے کافور ایک تیویل قامت خوبصورت اور صدا بہار درخت ہے جو تیس میٹر تک بلند ہو جاتا ہے یہ شیشم کے درخت کے مشابہ ہوتا ہے یہ بہت سایہ دار ہوتا ہے کافور کے درخت کی عمر دو ہزار برس تک ہوتی ہے اس کی بہت سی شاخوں پر چھوٹے چھوٹے سفید پھول کھلتے ہیں جو پاد میں سرخ رنگ کے گدہ دار پھل میں تبدیل ہو جاتے ہیں یہ ایک سفید شپاپ مواد پیدا کرتا ہے جسے کافور کہا جاتا ہے یعنی خام کافور لیکن یہ کافور وہی درخت پیدا کرتا ہے جن کی عمر پچاس سال سے زائد ہو اس درخت کے بیجوں جڑوں اور تنے کی لگری سے تیل نکال کر کافور تیار کیا جاتا ہے لیکن مسنوی کافور بھی بنایا جاتا ہے جرمنی آج کل اس افراد سے مسنوی کافور بنانے لگا ہے کہ اصلی کافور کا دستیاب ہونا مشکل ہو گیا ہے یہ کافور قدرتی کافور سے بہت گھٹیا ہوتا ہے کافور زرہ تر چین میں پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ جاپان، فارموسا اور بورینو کے جزائر میں بھی اکثر کاشت کیا جاتا ہے کافور کے درخت کو ہمارے ملک میں ککروندہ کہتے ہیں کوئی اصلی ککروندہ جس سے کافور نکلتا ہے برے صغیر پاکستان و ہند میں پیدا نہیں ہوتا لیکن اس کے بجائے ایسے پودے پیدا ہوتے ہیں جن سے خاصی مقدار میں کافور برامت کیا جا سکتا ہے برما میں ایک بوٹی اس کسرت سے ہوتی ہے کہ برما نصد دنیا کی کافور کی مانگ کو پورا کر سکتا ہے پنجاب اور یوپی میں پیلے پھول والا ککوندہ عام ملتا ہے جس میں کافور جیسی بھو ہوتی ہے اس کو پنجابی میں ککر چھڑی کہتے ہیں اور بواسیر کے نسخوں میں استعمال ہوتا ہے کافور ملے پانی سے میت کو غسل دینے کا شرعی حکم ہے میت کے چہرے خصوصاً ماتھے پر اور جسم پر کافور کا پوڈر بھی لگایا جاتا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ کافور کی وجہ سے میت جلدی خراب نہیں ہوتی یہ دافے جراسین، دافے بیکٹیریا اور دافے وارس ہونے کی وجہ سے میت کو جلد خراب نہیں ہونے دیتا لاہور کے نارس کارڈر میں کافور کا ایک نہایت تناور درخت موجود ہے اس سے چھوڑی عمر کے دو درخت اور بھی ہیں کافور کو موسر جراسین کش دوائی کے طور پر جانا اور مانا جاتا ہے انٹی سیپٹک اور انٹی پنگل خصوصیات کے باعث کافور کو موسر جراسین کش دوائی کے طور پر مانا جاتا ہے اس درخت میں سے ایک اور مرکب سیفرول نامی بھی نکلتا ہے جو اپنے پولنگ ایفیکٹ کے باعث جلدی امراض کے لیے انتہائی مفید ہوتا ہے سیفرول کے علاوہ کافور میں سانیول، پائنین، پینیول، میتھول، تھائیمول اور دیگر اجزہ پائے جاتے ہیں کافور کو آپ پانی میں حل کر کے یا پیس کی صورت میں یا پھر اس کے تیل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں یہ ایک ایسی دوائہ ہے جسے جسم کے اندرونی اور بیرونی مسائل کے حل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سیلولائٹ کی سنت کو فروغ ہونے کی وجہ سے کافور کی بانگ بہت بڑھ گئی ہے دنیا میں جس قدر کافور پیدا ہوتا ہے اس کا ستر فیصد سیلولائٹ بنانے میں صرف ہوتا ہے جبکہ پندرہ فیصد جراسیم کشت دوائوں کی تیاری میں اور دیگر تیرہ فیصد دوائوں کی تیاری میں اور دو فیصد دوسرے کموں میں استعمال ہوتا ہے کافور کی لکڑی سے نہائیر مضبوط تندوق تیار کیے جاتے ہیں جن میں اگر اونی ریشمی یا قیمتی کپڑے رکھے جائیں تو ان میں کیڑا نہیں لگتا بلکہ کپڑے بھی خوشبودار ہو جاتے ہیں فنگل اور بیکٹریل انفیکشن دور کرنے میں کافور کا استعمال انتہائی مفید ہوتا ہے کافور دل کو فرد دیتا ہے اور دل و دماغ کی گرمی کو دور کرتا ہے دل کی دھرکن کو دوست کرتا ہے میدے کے زخموں کو بھرتا ہے پشاپ کی جلن کو دور کرتا ہے خیزے اور میدے کے امراض میں مفید ہے کافور صد اجوائن اور صد قدینا ہم وزن لے کر ان تینوں کو خوشب ادویات کو اگر کسی خالی شیشی میں ڈال کر رکھ دیں تو کچھ گھنٹوں بعد یہ تینوں اجزہ خود بخود تیل کی شکل اختیار کر لیں گے اس تیل کو کافی امراض میں استعمال کیا جاتا ہے اور مفید ثابت ہوتا ہے تیل کا تیل نین گرم کر کے کافور شامل کر لیں جب کافور حل ہو جائے تو ماسہ میں سرما میں ہونے والے سردرد میں لگانے سے درد دور ہو جاتا ہے اس تیل کے سونگنے سے نقصیر کا خون بند ہو جاتا ہے سرما منجل، مرہم اور دیگر اشیاں میں کافور استعمال کیا جاتا ہے تپے دکھ کے مرض میں مریض کے گلاس میں کافور کی ڈالی ڈالی جاتی ہے تاکہ یہ پانی جسن میں داخل ہو کر تپے دکھ کے تمام جراسیم علاق کر دے یہ زخموں کی سپائی کر کے انہیں جل بھر دیتا ہے کلوریل ہائیڈریٹ اور کافور ایک ایک آنس ملا کر شیشی میں رکھ لیں جہاں بچھو یا زہریلہ کڑا کٹ لے وہاں اس دوا کے چار کتھریں ڈال دیں آرام آ جائے گا دانت کے درد کی دوا میں کافور شامل ہوتا ہے جس سے درد میں آرام آتا ہے جہرے پر نکلنے والے دانوں کا بہترین علاج ہے جو جل پر جلن نہیں کرتا جل پر ہونے والی خارج اور جلن کو دور کرتا ہے کافور کا پیس لگانے سے ناخنوں کو فنکس سے بچائے جا سکتا ہے پانی میں کافور ہل کر کے اگر آپ اس میں اپنے پاؤں بھگو کر دھولیں تو ایڈیاں پھٹنے سے محفر رہتی ہیں کافور کا تیل اگر دوسرے تیل کے ساتھ ملا کر لگایا جائے تو یہ بالوں کو لمبا گھنہ مضبوط اور جوہوں سے پاک رکھتا ہے یہ جسم کی سوجن اور درد دور کر کے بلڈ سرکولیشن کو بہتر بناتا ہے اگر نہانے کے پانی میں چند قطرے کافور کے تیل کے شامل کر لیے جائیں تو آپ کو سکون محسوس کریں گے دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا بیڈ آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ